سلام علیکم دوستو ہم اس وقت مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں حرم پاک میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے اور یہ دیکھ لیجئے آپ ماشاءاللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مسجدی امامہ یہ سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ راستہ جو ہے یہ مقصد نبوی کی طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے حضور کا شہر ہے سبحان اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ یا اللہ جتنے بھی ہمارے جمع کشمیر کے بہن بھائی ہیں جنہیں بھی اللہ سلام پیش کیا ہے اتنے برگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمانہ سبحان اللہ السلام علیکم دوستو آج ہم روانہ ہو رہے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف اور مکہ کو چھوڑ رہے ہیں آج ہم اس پاک سرزمین کو انتہائی بہت دکھا ہے سرفراس بھائی کو بھی الویدہ کیا اس چیز کا پھر بڑا دکھا ہے عمیر بھائی کو اس ہاتھ میں بھیجا ہے سرفراس بھائی نے یہ مدینہ پہنچ آکرہ میں آئیں گے عرب بھائی بھی بیٹھے ہوا ہیں بڑے اچھے دن یہاں پہ نکلے انتہائی بہت زیادہ جو ہے وہ عزت دی ہمارے پہنچ آجوری کے بھائیوں نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہم کسی پردیس میں بہت زیادہ اللہ سب کا مالک ہے اللہ ان لوگوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال پھر سے آئیں گے اللہ آنے کا موقع دے گا باقی آرہ بھائی نے بہت بہت زیادہ اس سفر میں مدد کی ہے سپراز بھائی نے تو بہت ہی زیادہ اب مدینہ کی طرف روانہ ہے انشاءاللہ مدینہ پہنچ کر آپ کو وہاں کی بھی کچھ جبوں کے دینار کروائیں گے زیارتیں کروائیں گے اور ہم اس وقت کہاں پہنچے ہیں بھائی جن اب ہی ہم مکہ سے باہر نکلنے والے ہیں اور یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوگا تو انشاءاللہ اپنے دعاوں میں یاد رکھنا آپ سب لوگ بھی اور میرا سلام ہے پردیسیوں کو کہ آپ دعاوں میں یاد رکھنا اور میں بھی آپ سب لوگوں کے دعاوں میں یاد رکھوں گا انتہائی بہت محبت دی آپ لوگوں نے میں ہمیشہ اس کو اپنی زنگی میں یاد رکھوں گا دوستو اب ہم راستے میں رکے ہیں چائے پینے کے لئے عارف بھائی یہ چائے لو آپ پلیز یہ عارف بھائی کو چائے دیتے ہیں یہ چائے ہم لیتے ہیں اور یہ چائے لائیے سپیشلی بھائی نے ہمارے لئے اور بھائی کی سپیڈ راستے میں تھی ون سکسٹی ون سیونٹی ون ایٹی اور میں نے انہیں کہا کہ بھائی میں ہارٹ پیشنٹ ہوں یہ جو آپ ون ایٹی ون سیونٹی پہ چڑھا رہے ہیں اللہ کے لئے یہ مت کرو مجھے جینا ہے تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی اچھا ہے نا رمضان میں موقع مل جائے گا مرنے کا تو میں نے کہا جناب مدینہ پہنچ جائے پہلے پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دیکھا جگہ آرہ بھائی بتا راستے میں کیا سپیڈ تھی ون سیونٹی ون ایٹی ون سیونٹی ون ایٹی آپ سوئے ہوئے تھے بھائی میں اس لئے تھا بیٹھتا نہیں ہوں ٹیکسی کے ساتھ بھائی میرا پتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا اگر یہ تھوڑی سی زیادہ اور سپیڈ رکھتا ہے میں نے اس کو جھوٹ بھولا میں نے کہا بھائی اللہ معاف کر جھوٹ بولنا پڑ گیا لیکن ہم نے جان کو بچانے کے لئے دو سو سے دو سو کم دو سو کراس کر گیا تھا یہ مجھے بھائی میں تو اب سلو چل رہوں آپ کے لئے یہ کہتا ہے میں دو سو دس چڑھوں گا اوہ میرے خدا کے نیک دو سو کی سپیڈ استافراللہ اللہ معاف کرے جناب اب ہم یہاں پر رکے ہیں یہ ما شاء اللہ ایک خوبصورت سی جگہ ہے جہاں پر ایک بہترین سا ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پر الحمدللہ ہمیں یہ چاہے بغیرہ ملی ہے سلام علیکم دوستو تو ابرد صبح ہو چکے صبح کے تقریباً اسو میں سبا پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے اور ہم اس وقت مدینہ کی طرف روانہ ہے الحمدللہ یہ دیکھئے جو پوری راک بھائی کے ساتھ گپ شاپ چلتی رہی ہماری اور ہمارا بڑا اچھا سفر رہا انشاءاللہ مدینہ کے راستے میں صرف آپ کو پہاڑ دیکھیں گے اور اور تیز رفتار میں گاڑیاں جانتی بھی مظر آئیں گے فائنلی جی پہنچ گئے ہیں ہم مدینہ پاک میں اور امیر بھائی آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت پہ ہمیں پہنچا ہے اب انشاءاللہ سامان شامان ہم نے اتار دیا گاڑی میں سے نیچے تو اب انشاءاللہ ہم جائیں گے بھائیہ کے پاس ان کے پاس پہنچ کر آپ کے ملاقات بھی کروائیں گے ان سے اور امیر بھائی تینکیو سو مچ آئندہ جو ہے وہ سپیڈ کام میں چلنا ہے اتنا زیادہ ایک سو سی ایک سو نبے پہ نہیں چلنا ہے ٹھیک ہے نا اللہ جی پہنچ گئے ہم فائنلی روم میں بھائیہ سے بھی آپ کی ملاقات کروائے ہیں اور ماشاءاللہ پورے چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر تائک کیے لیکن آپ ہمت نہیں ہے جناب نیند بڑی زبردست آئی ہوئی ہے پتہ نہیں سونے کی جازت دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو انہی کی مرضی ہے لیکن سونے سونے کا مہدل کر رہا ہے تو ماشاءاللہ ہم ان سے بھی ملاقات کروائے ہیں ہم آپ کی بھائی جاند آئیے جی چھوڑی سی ملاقات کر لیتے ہیں ان سے بھی آسلام علیکم یہ ہمارے بھائی جانے جی ان کا انتہائی بہت شکر گزار ہے کہ یہاں پہ محبت دینے کے لیے یہ بیٹھے ہوا ہے تو مکمل طور پر ہر جگہ جو ہے وہ اپنے ہی لوگ مل رہے ہیں تو انشاءاللہ عبادت بھی اچھی ہو رہی ہے اور سفر کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے دوستو ہم اس وقت مسجد نبی میں پہنچ چکے ہیں حرم پاک میں الحمدللہ آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے ہو اور انشاءاللہ اللہ کی خضل اور کرم سے اور یہ دیکھ لیجئے آپ ماشاءاللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مسجد امامہ یہ سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ راستہ جو ہے یہ مفجد نبی کی طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے حضور کا شہر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ سبحان اللہ السلام علیکم دوستو یہ السلام گیٹ ہے اور یہاں سے جیسا ہی ہم اندر انٹر ہوں گے اور سیدھا یہاں میں جو ہے وہ روزہ رسول سامنے نظر آئے گا اور الحمدللہ آج کافی زیادہ بیڑ ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے السلام دور نمبر ون یہ دکھائی دے رہے آپ کو دروازہ ہے نمبر ایک اور یہ ماشاءاللہ روزہ رسول پہ جانے والا وہ مقام وہ راستہ ہے کافی زیادہ بیڑے آج کافی زیادہ تعداد ہے اسلام علیکم دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممبر رسول ہے اور اس کے ساتھ یہ ریاض جنہ ہے یہ دیکھئے یہاں پہ پرمیشن چاہیے اس کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں یہ اللہ جس نے بھی سلام پیش کیا تو بول فرمانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نبوی ہے سبحان اللہ سب لوگ جو ہے درود پاک ایک باری پڑھنا شروع کریں اللہ مالک آپ کے اور میرے گناہ کے بکشش کریں یا اللہ ایسی پاک جگہ میں آپ سب لوگوں کو آنے کا میرے کا نصیبت آپ فرمائیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سے منظر ہے مسجد نبوی کا سبحان اللہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے اب انشاءاللہ کچھ دن یعنی کی آر سے دس دن اب ہم مسجد نبوی میں رہیں گے کنٹینوسلی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ یا اللہ جتنے بھی ہمارے جمع کشمیر کے بہن بائی ہیں جنہوں نے بھی اللہ السلام پیش کیا ہے اتنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمانا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہے جی یہاں کے افطاری آپ دیکھئے گا مسجد نبوی میں یہ افطاری کے پیکس ہیں جو افطاری جن میں کروائی جاتی ہے یہ ماشاءاللہ اس میں خجوریں ہیں آب زمزم ہے اور یہ ایک الگ سے ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہترین افطاری ہوتی ہے یہاں پر اور یہ ڈرائی فرود بھی ہے ساتھ میں انشاءاللہ یہ دیکھئے گا آپ کی افطاری مسجد نبوی کا ماشاءاللہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں منظر ہے اور افطاری کا وقت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے روز قبول فرمائیں اور ہم سب لوگوں کے سببی دیکھیں پیچھے ودی سبب میں کیسے سببائی جو ہے ونماز انہیں کچھ لوگ ادا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں سبحان اللہ تو ماشاءاللہ پھر آج کے ولوگ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں یہ سفر ہمارا شروع ہوا تھا مکہ سے مدینہ مدینہ کی مسجد نبوی روزہ رسول اس کے بعد افطاری اور افطاری کے بعد اب ہم آپس لوٹ کر جائیں گے عشاء کے نماز پڑھ کر آپ سب لوگوں کے لئے دعائیں کریں گے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو خوش آباز رکھے دن دھونی رات چھوڑنی ترقی دے اور آپ سب لوگوں کی جتنی بھی نیک حاجات ہیں وہ پوری ہونی چاہئے ہیں اللہ مالک آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ دنیا وی اور دینی دونوں تعلیمیں دے اور آپ کو جواب جانت الفردوس میں اعلیٰ مقامتہ فرمائے باکر با سلام